سوال نمبر اکیس ہمارے ہاں پر ہی شام ان کی ہو گئی تو ہمارے ساتھ انہوں نے افطار بھی کی ثُمَّ قَامَ بِنَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا تو انہوں نے ہمارے ساتھ قیام اللیل کیا اور وطر بھی پڑھی ثُمَّنْ حَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّ بِأَصْحَابِهِ پھر اپنی علاقے میں گئے اپنی بستی میں گئے اور اپنی بستی میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو گئے بلکہ ان کی امامت کی حَتَّى إِذَا بَقِعَ الْوِتْرُ یہاں تک کہ جب صرف وطر باقی رہ گئی صرف وطر باقی رہ گئی قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ انہوں نے اپنے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی کو کہا تم آگے بڑھو اور ان کو وطر پڑھاؤ کیوں فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَلِسَلَّمَا يَقُولَ لَا وِتْرَانِ فِي لَیْلَتِن کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں پڑھنا ہے میں نے وطر کہاں پڑھ لی ہے میری پچھلی نماز میں میں نے وطر پڑھ لی تو تراوی میری ہوئی اور وطر بھی ہو گئی پھر اپنی بستی میں گئے ان کو بھی نماز پڑھائی ان کی کونسی نماز ہے ان کی بھی تراوی ہیں انہوں نے آگے ان کو بھی پڑھائے لیکن وطر کیا ہو گئی جب وطر باقی رہ گئی تو کہا کہ اب وطر میں نے پڑھا سکتا تو تم میں سے کوئی آدمی ایک آدمی کو آگے کر کے کہا تو پڑھا دے ان کو وطر کیوں اس لئے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں پڑھنا ہے ایک رات میں ایک ہی وطر ہے تو ایک رات میں اور اگر پڑھنا جائز نہیں ہوتا تو یہ پڑھتے نہیں لیکن وطر پڑھنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے نہیں پڑھایا اس کو تو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں اڑ جاتا ہے دو دل بول رہا پڑھیں گے تو پھر یہ سوچ کے کہ آخری نماز وطر کو بنا تو جائز نہیں ہے جائز نہیں ہی نہیں ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ آخری نماز کس کو بنائے وطر کو بنائے اور گیارہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے کی نہیں پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے حرام نہیں ہے اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے بلکہ اگر کوئی آدمی گیارہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں تمہاری بیس بیدات ہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے کوئی آدمی بیس پڑھ رہا ہے پڑھنے دو اس کو اس کو آپ کہو گیارہ سنت ہے افضل یہ ہے کہ تُو گیارہ پڑھ لیکن اگر وہ بولتا ہے میں پچاس پڑھوں گا پڑھنے دو نا اس کو اگر کوئی آدمی بیس سے زیادہ پڑھتا ہے تو حرام ہے نہیں تیس پڑھ چالیس پڑھ پچاس پڑھ لیکن سب سے افضل اگر تُوش کو پڑھنا ہے گیارہ پڑھ گیارہ ایسی پڑھ بیس ایسی ایسی مت پڑھ گیارہ چلنا کیونکہ افضل نماز کونسی ہے جس کا قیام لمبا ہو افضل الصلاة یطول القنوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے قول بھی ہے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو جس کا قیام لمبا ہو تو افضل یہ ہے یہی قول امام شافیق کا ہے کہ لمبی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اس میں رکعت کم ہو جانا چاہیے لیکن کوئی آدمی زیادہ رکعت پڑھتا ہے ہمارے نزدیک یاد رکھے ہمارے علماء کی نزدیک یہ حرام نہیں ہے کوئی زیادہ پڑھتا ہے وہ جائز ہے ہمارے لوگ بہت شدت کرتے ہیں اور مارم پیٹی پہ آ جاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کوئی زیادہ پڑھ رہا پس کو پڑھنے اس کی مرضی لیکن افضل کے ہم کتنی پڑھتے ہیں ہم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں ہم گیارہ سے پڑھتے ہیں اس کے بعد کسی کا جی چاہے پڑھنا ہو پڑھے کوئی منع نہیں ہے کوئی منع نہیں ہے تمہیں نے کتنے کا حکم دیئے گیارہ کیوں زیادہ نہیں بولے انہوں نے گیارہ کا حکم دیئے ہونا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہم حضرت آئیشہ کیا فرماری ہے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو افضل یہ ہے افضل یہ ہے لیکن اس سے زیادہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کرنا چاہے کر سکتا ہے وقت بیٹھ کے یہاں ہاں کی باتیں کرنے سے اچھا بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں گھر کے لوگ اب بولے گیارہ سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے پھر گف شپ غیبت فضول باتیں ادھر ادھر کی یہ سب چیزیں کرنے کی بجائے آدمی عبادت کرے تلاوت کرے زیادہ بہتے تھے تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے ہمارے نزدیک افضل یہ ہے گیارہ پڑھیں اس کو بھی یاد رکھیں کچھ لوگ اب یہ یہ نہ کریں اس سے دیکھو بولے نہ انہوں نے گیارہ سے زیادہ پڑھ سکتے چلو تم بھی بیس پڑھو آپ کیوں مصیبت کڑی کر رہے اپنے لیے آپ کو ہم نے چھوٹ دیا آپ ہم کو چھوٹ دیا ہم نے آپ کو جائز کی چھوٹ دیا آپ کو سنت کی چھوٹ نہیں دیتے آپ سنت کی چھوٹ نہیں دیتے آپ ہم کو جائز کی چھوٹ جائز پہ زید کر رہے ہیں ہم کو ہم سنت پہ زید کر رہے ہیں آپ کو سنت کتنی گیارہ ہم بول رہے ہیں سنت ہی پڑھو اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے اس سے زیادہ جائز ہے تو جائز پہ زبردستی کرنا جائز سنت چھوڑا کے جائز پہ زبردستی کر رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے یہ کر تو یہ غلط ہے افضل گیارہ ہے لیکن جائز ہے کہ زیادہ پڑے کو یاد نہیں تو یہ جو روایت سے جو میں نے ذکر کیا اس کو امام احمد اور ابو دعوت ترمیدی اور نسحی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت سے